پہلی خوبی جناب ہیش فنکشن کی یہ ہوتی ہے کہ یہ کولیجن ریزیسٹنٹ ہوتے ہیں کولیجن اس وقت اکر ہوتا ہے جب آپ جو ہے کسی دو انپوٹ پر سیم آوٹپٹ جنریٹ ہو یعنی آپ نے ایک نمبر دیا انپوٹ اور اس نے ایک آوٹپٹ جنریٹ کیا آپ نے ایک اور نمبر دیا اس پہ بھی وہی آوٹپٹ جنریٹ ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ کولیجن آگیا یعنی دو انپوٹ پہ ایک ہی آوٹپٹ آ رہا ہے یعنی آپ کا ہیش فنکشن جو ہے وہ دو انپوٹس پہ دو انپوٹس پہ سیم آوٹپٹ دے رہا ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ کولیجن آ گیا ہے کولیجن ریزیسٹنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی بندہ جو ہے انٹینشنلی جو ہے کولیجن کو فائنڈ نہ کر سکے تو اگر کوئی فنکشن جو ہے کولیجن ریزیسٹنٹ ہوگا اگر اگر انپوٹس پہ فائنڈ دو ویلیو سچ دیٹھ اچ ایکس ایکل ٹو اچ وی یعنی آپ کوئی دو ویلیو ایسی فائنڈ نہ کر سکے دو انپوٹس ایسے فائنڈ نہ کر سکے یا آپ کے لئے بڑا مشکل ہو انپوٹس پہ فائنڈ کرنا کہ دو انپوٹس کے اوپر سیم آوٹپٹ آ رہا ہو تو کولیجن ریزیسٹنٹس آ ایسی فائنڈ پوسیبل تو ہوگا کہ کولیجن آ جائے آبویسلی جب آپ جہے ایک لارج سپیس سے ایک چھوٹے سپیس پہ جا رہے ہیں یعنی ایک بڑا سیٹ ہے جس پہ بہت سارے نمبرز ہیں اس کو میپ کر رہے ہیں آپ چھوٹے نمبر پہ چھوٹے سیٹ کے اوپر میپ کر رہے ہیں تو تو بائی پیجن ہول پرینسیپل آبویسلی کولیجن تو آئے گا لیکن ایسی فائنڈ کولیجن تو ایسی کولیجن ریزیسٹنس تو آپ ایکس انپوٹ دیں یا ایکس انپوٹ دیں دونوں پہ سیم آنسر آئے تو ہم کہیں گے کہ کولیجن ہو گیا ہے تو یہاں پر یہ بات نوٹ کرنہی کیا کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی بندہ کولیجن فائنڈ نہیں کر سکتا کولیجن تو آبویسلی ہے لیکن بنیادی بات یہ کہ it is infeasible یا بہت زیادہ ٹائم لگے آپ کو کولیجن فائنڈ کرنے میں کولیجن تو آبویسلی ایکسس کرے گا لیکن کولیجن کو ڈیٹیک کرنا بہت ہی زیادہ کولیجن فائنڈ کرنا بہت زیادہ infeasible ہو کمپیوٹیشن اللی impossible ہو for practical purposes جو کرپل گرافک ہیش فنکشن سمجھے انشاءاللہ استعمال کریں گے اپنے اس کورس میں دیکھیں گے ہم اور جو زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے جیسے ایم ڈی ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے ایس ایس ای ہے یہ جیفرن ہیشن کے الگورثم ہیں مثال کے طور پر ایم ڈی فائیو الگورثم جو تھا اس میں کولیجن فائنڈ کر لیا گئے ایس ایس پوسیبل ہوا کہ اس میں کولیجن فائنڈ ہو گئے تو اس فنکشن کو جو ڈی ڈی پوسی کر دیا گیا اور فیز آوٹ کر دیا گیا پریکٹیکل پرپس کے لیے اسٹمال نہیں کیا جاتا اس کو تو ہم سیف لی عزیوم کر سکتے ہیں کہ جو کپٹو گرافک فنکشن ہم یوز کریں گے وہ کولیجن ریزیسٹنٹ ہیں کولیجن ریزیسٹنٹ کی کچھ اپلیکیشن ہیں فر اگز آپ کے پاس ایک آن لائن اسٹوریج ہے جہاں پر آپ اپنی فائل اپلوڈ کرتے ہیں اور کریں گے کہ جو فائل آپ نے اپلوڈ کی تھی وہی فائل ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ پوری کی پوری فائل جو آپ نے اپلوڈ کی ہے اس کی کوپی اپنے پاس رکھیں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس کو چیک کر لیں لیکن فائدہ ہی نہیں ہے پھر فائل اپلوڈ کرنے کا دوسرا طریقہ یہ کہ جو فائل آپ نے اپلوڈ کی ہے اس کا میسیج کا ڈائجیس نکال لیں آپ ہیش نکال کے اپنے پاس سٹور کر لیں جب دوسری بار وہ فائل ڈاؤنلوڈ کریں گے آپ داؤنلوڈ کرنے کے بعد اس کا ہیش ہے وہ سیم ہے اگر ہیش سیم آتے اگر ڈیفرن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ٹیمپرنگ ہوئی ہے فائل میں چینج کیا گیا ہے